موسیقی 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 آپ کو یاد پڑھ رہے ہیں یہ کمپاؤنٹس سے پہلے بھی ہم نے کسی لیکچر کے اندر کافی زیادہ اس کے برباد کی تھی دو تین لیکچر پیچھے ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ہم لوگوں نے اس طرح کے کچھ کیسز لیے تھے جس میں آپ کے پاس یوں سائیکلک کمپاؤنٹس ہوا کرتے تھے جس میں یا تو ایک ڈبل پونڈ ہوتا تھا یا دو ہوتے تھے یا تین ہوتے تھے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم لوگ ہائیڈوجینیشن کیا کرتے تھے اور کیا ہوتا تھا ہمارے پاس کرسپونڈنگلی سائیکلوہگزین پریپیئر ہو جاتا تھا اور ہیٹ آف ہائیڈوجینیشن ملتی تھی جسے ہم لوگ سٹیبلیٹی چیک کیا کرتے تھے ایسی ہوتا تھا نا اور آپ نے بیسیکلی اس میں تین قسم کے دیکھے تھے ایک آپ کے پاس ون تھری سائیکلوہگزا ڈائین تھا ٹھیک ہے اور دوسرا ون تھری فائیف سائیکلوہگزا ٹرائین تھا آپ کے پاس اور ان تینوں کی ہائیڈوجینیشن کر کے اس میں آپ کے پاس دو کیونکہ دو ڈبل بانڈز بریک ہوں گے اس میں تین اور ہائیڈوجینیشن جب ان کی ہوئی تھی تو آپ کے پاس سائیکلوہگزین تینوں کیسز میں پریپیئر ہو گیا تھا جس میں سارے کے سارے بانڈز سنگل تھے اور ساتھ میں آپ کے پاس ہیٹ آف ہائیڈوجینیشن تھی جو کہ تینوں کیسز میں ڈیفرنٹ تھی پرسٹ کیس کی مجھے بھی یاد ہے وہ آپ کے پاس تھی ٹھیک ہے اور سیکنڈ کی غالباً ٹو تھرٹی ٹو تھی وہ بھی مجھے بیاد آ رہی ہے ٹھیک ہے اور تھرڈ کی بھی سامتنگ لیکھ دار اس کو ہم نیگٹیف سائن کے ساتھ رپیزنٹ کرتے ہیں بیکوز یہ ہی اگزو تھرمک ریاکشن ہے اب اسی ڈی ایکشن کو میں اُلٹ کر دوں یہ جو تھرڈ ڈمبر پر لکھا ہو ہے اس کو میں اگر اُلٹ کر دوں کہ آپ کے پاس سائیکلوہگزین ہو اور میں بیچ میں کچھ ہیٹ ایڈ کروں ایکسٹرنلی ٹھیک ہے کیونکہ اب تو یہ اینڈو تھرمک ریاکشن کے لائے گا میں اسی ایکشن کو اُلٹ کر دیکھ رہا ہوں اینڈو تھرمک ریاکشن ہو جائے گا کیونکہ لازٹ ٹیم یہ ایکزو تھرمک تھا اب میں اس تھرڈ والے ریاکشن کو اُلٹ کر دیکھ رہا ہوں تو میرے پاس کیا ہوگا کہ میں سائیکلوہگزین لوں گا سائیکلوہگزین یہ میں نے لے لیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں ہیٹ آئیڈ کروں گا اپنی طرف سے ہیٹ میں اس میں ٹو ہنڈرڈ ٹو تھری ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس میں اس میں آئیڈ کروں گا ٹھیک ہے اور اس میں میں ساتھ میں پلیٹینم یا پلیڈیم کیٹلیسٹ یوز کروں گا اور میرے پاس کیا ہوگا کہ میرے پاس بینزین رنگ بن جائے گا بلکل یہ وہی والا ریاکشن ہے جو ریبر سورٹ میں چل رہا ہے ٹھیک ہے اور تین ہرڈروجن مولیکیولز میں رفض بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی ایک بینزین کو پریپیر کرنے کا میتھرڈ بن گیا اور دیکھو کتنے انٹرسٹنگ طریقے سے ہم نے اپنے لاسٹ جو کنسپٹ آپ نے پڑھا تھا ہائیڈروجنیشن کا اس کے تھو آپ نے ڈی ہائیڈروجنیشن کو ایکسٹریک کیے یہ جو ابھی ہم نے کیا یہ ڈی ہائیڈروجنیشن یعنی آپ نے بیسیکلی ہائیڈروجن کے مولیکیولز کو ریموف کیے یعنی یہاں پہ بیسیکلی سائیکلو ایکزین میں کتنے مولیکیولز ہوتے ہیں ہر لوکیشن کے اوپر دو دو مولیکیولز لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں ایسا کروں کہ ہر لوکیشن سے ایک ایک مولیکیول جو ہے ہائیڈروجن کا ریموف کر دوں اگر میں ایک ایک مولیکیول ہائیڈروجن کا ریموف کر دے تو انہاں ہر لوکیشن سے تو میرے پاس کیا ہوگا کہ ہر لوکیشن کے اوپر ایک ایک باقی بچ جائے گا ہائیڈروجن کا مولیکیول اور باقی ایک ایک کاربن کاربن کا بانٹ بچ جائے گا تو وہ آپس میں کیا کریں گے کہ وہ آپ کے پاس یوں کہ کیو سٹرکچر یا میں اس کو رادہ ای وڈ روئیٹ لائک دس کہ یہ آپ کے پاس بنزین کا مولیکیول بن جائے گا جس میں میں ایک سرکل سے ڈراؤ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں پہ بھی ایک سرکل سے ریپریزنٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بیسیکلی بنزین فارم ہو جائے گا یہ انڈو تھرمک رییکشن کیوں ہے اس کی آپ کو وجہ بھی میں تھوڑی سے ایک دفعہ پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس جو سائیکلوہگزین ہے آپ کو اگر انرجی والی ڈائیگرام یاد ہو نا وہ پٹینچل انرجی میں نے آپ کو ایک ڈائیگرام دکھائی تھی جس کے اندر سائیکلوہگزین سب سے بوٹم پہ تھا ٹھیک ہے اور آپ کا بنزین یہاں پہ تھا کہیں پہ ٹھیک ہے اور آپ کا 135 سائیکلوہگزین جو تھا وہ یہاں پہ تھا ٹھیک ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ 135 سائیکلوہگزین سب سے زیادہ انسٹیبل ہے اس سے تھوڑا سے زیادہ سٹیبل ہے بنزین اور بنزین سے بھی زیادہ سٹیبل ہے آپ کے پاس سائیکلوہگزین ٹھیک ہے تو جب کسی سٹیبل چیز کو آپ تھوڑا سا انسٹیبل بنا رہے ہو تو آپ کو ہیٹ ایڈ کرنی پڑتی ہے اور جب آپ اس سے اس میں آ رہے ہو گئے تو آپ کو ہیٹ نہیں دینی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے مختلف پروسیجرز ہوتے ہیں انڈو تھرمک رییکشن تھا آپ کے پاس اور یہ آپ کے پاس تھی ڈی ہائیڈروجینیشن اگر آپ ریکول کرو نا جو آپ کی سمپلی ہائیڈروجینیشن ہوا کرتی تھی سٹریٹ چین کمپاؤنٹس کی سٹریٹ چین کمپاؤنٹس میں جب آپ ہائیڈروجینیشن کرتے تھے ڈبل بانڈز آپ کے پاس ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی آپ کیا کرتے تھے ہائیڈروجین ایڈ کرتے تھے اور ان دے پریزنٹس آف پلیٹنم یا پلیڈیم ایز ایک ایٹلیس لے کے چلتے تھے آپ ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ پلیٹنم یا پلیڈیم اگر آپ یوز کر رہے ہو نا تو آپ کو ٹیمپریچر ریز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ٹھیک ہے اور لیکن اس کیس میں یہ ہے کہ آپ ہائیڈروجینیشن تو نہیں کر رہے ہیں آپ دی ہائیڈروجینیشن کر رہے ہو آپ کے ساتھ شیئر کرلوں کہ آپ کے عموماً جو الکینز ہوتے ہیں نا لیٹسے آپ کے پاس یہ کوئی الکین ہے آپ اگر اس کے اب دیکھو الکینز سے بھی تو الکین پریپیر کیا جا سکتا ہے نا جیسے اوپر اس نے کیا کیا کہ سائیکلوہگزین سے سائیکلوہگزین کہلو یا اس نے بیسیکلی بنزین بنا دیا تو آپ ایسا بھی تو کر سکتے ہو کہ آپ سمپل الکینز کی ڈی ہائیڈروجینیشن کر کے الکین بنا دو ٹھیک ہے تو ایسا ہو سکتا ہے اور یہ نوملی آپ کے پاس بہت ہی کیونکہ الکینز جو ہیں نا یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تھرملی سٹیبل تھرملی سٹیبل جس بات کا مطلب کہ تھرمل تھرمل مطلب ہیٹ جب آپ اس کو ہیٹ سپلائے کرتے ہو نا تو یہ سٹیبل رہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہیٹ کے اوپر یہ فورن ریاکٹ نہیں کر جاتے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھرملی انسٹیبل ہوتی ہیں یعنی آپ تھوڑا سا بھی ٹیمپریچر اگر ریز کرو نا ٹیمپریچر کو آپ ریز کرو تو کیا ہوتا ہے وہ فورن چیز بریک اپ ہو جاتی ہے لیکن الکینز نوملی تھرملی سٹیبل ہوتے ہیں یہ بریک نہیں ہوتے فورن ٹھیک ہے تو آپ کو کم از کم چار پانچ سو تک ٹیمپریچر کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کے اور اس میں بھی بہت ریرلی ایسا آپ کے پاس بہت سپیشل قسم کے کیٹلسٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک سپیشل کلاس ہے ایریڈیم کیٹلسٹ کی ایریڈیم کیٹلسٹ ہیں ٹھیک ہے اور وہ آپ یوز کر کے اس میں بہت سارے آپ کے پاس ٹائپس ہیں گارڈمن کیٹلسٹ آپ کے پاس ایک پوری کلاس ہے اس کے علاوہ دھیر سارے آپ کے پاس کیٹلسٹ ہیں اس کے علاوہ کرومیم اوکسائیڈز آپ یوز کر کے کر سکتے ہو کرومیم کے کیٹلسٹ یوز کر کے کر سکتے ہو تو آپ کے پاس دھیر سارے کیٹلسٹ ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو اس لئے آپ ان پہ زیادہ فوکس نہیں کریں گے سیکنڈ جو آج ہمارا میتھرڈ جس سے ہم لوگ بنزین کو پرپیئر کریں گے وہ ہے آپ کے پاس فرم ایسی ٹائلین سب سے پہلے ہم لوگوں نے سائیکلوہیکزین سے پرپیئر کیا اور اب ہم لوگ ایسی ٹائلین سے پرپیئر کریں گے ایسی ٹائلین سے پرپیئر ایسی ٹائلین آپ کے پاس کیا چیز ہے بسیکلی ایسی ٹائلین is nothing but ایتھائین کاربن کاربن ٹرپل بانڈ اور یہ کاربن دو ہیڈروجن کے ساتھ بھی لگا ٹھیک ہے آپ اس سے پہلے بھی ایک چپٹر ایٹ کے اندر بھی ایسا ریاکشن دیکھ چکے ہو جو کہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا پولیمرائزیشن کے اندر پولیمرائزیشن کے اندر میں نے آپ کو ایک ریاکشن پڑھایا تھا which was something like سی ٹرپل بانڈ سی ایچ ایچ سی ٹرپل بانڈ سی ایچ اگر اس طرح کی سیٹویشن ہو آپ کے پاس چھ مولیکیولز تین مولیکیولز ہیں اگر ایسیٹائلین کے یا ایتھائین کے تو آپ کیا کیا کرتے تھے کہ ان کو آپ کپر ٹیوب کے اندر سے پاس کرتے تھے کپر ٹیوب ریڈ ہوت کپر ٹیوب کے اندر سے آپ پاس کرتے تھے پھر 300 ڈگری سیلسیس سے لے کے 500 ڈگری سیلسیس تک آپ تمپریچر کو ریز کرتے ہو بہت زیادہ تمپریچر آپ ریز کردیتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اتنے ہائی ٹیمپریچر کے اوپر یہ جو بانڈز ہیں یہ آپ کے یہاں سے بریک ہونے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ thermal instability کی وجہ سے ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ان دو کاربن کا آپس میں اٹیج ہو جاتے ہیں یہ آپس میں اٹیج ہو جاتے ہیں اور یہ آپس میں اٹیج ہو جاتے ہیں اور یہ جو سٹرکچر ہے یہ basicly exactly benزین کی شیپ اختیار کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یوں benزین بن جاتا ہے بہت ہی سمپل سا ریاکشن ہے دیکھو کپر ٹیوب کے اندر سے اپنے پاس کرانا ہے 300 to 500 ڈگری سلسیس تک اور یہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک سائیکلک پولیمر بن جائے گا ان دس کیس پولیمریزیشن کی بہت ساری ٹائپس انجن میں سے ایک سائیکلک پولیمریزیشن ہوتی ہے اب بیسیکلی آپ کے پاس ٹرائمر بن گیا ہے یہ ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کے پاس ایک یونٹ ہے نا اور اس کے تین یونٹس آپس میں مل کے ٹرائمر اس نے بنا دیا ہے جو کہ بنزین کی فارم میں اپنی اپنے آپ کو سٹیبلائز کیا ہے جس نے یہ جو کیٹلسٹ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے یہ آپ کے پاس جو پک کے اوپر منشنڈ ہے وہ ایک اور بھی ہے جو کہ اورگینو نکل کیٹلسٹ سپیسیفائی کیا گیا ہے اورگینو نکل کیٹلسٹ سب سے پہلے تو اورگینو مٹیلک کیٹلسٹ ہوتے کیا ہیں میں آپ کو بتا دوں اورگینو مٹیلک کمپاؤنز جب انہیں آپ کو گرگنیڈ ریجنز پہ رہے تھے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ اورگینو مٹیلک کمپاؤنز کن کو ہم بولتے ہیں اورگینو مٹیلک کمپاؤنز جس میں ایک ہائیڈرو کاربن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہائیڈرو کاربن ہے اور اس کے ساتھ سے ہائیڈروجن کی جگہ اگر میں ہٹا کے کوئی ایک میٹل اٹیچ کر دوں تو یہ جو اب میرے پاس چیز بن گی ہے یہ ایک اورگینو مٹیلک کمپاؤن بن گیا ٹھیک ہے اورگینو نکل کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ہائیڈرو کاربن ہے جس میں ہائیڈروجن کی کسی ایک لوکیشن کے اوپر نکل لگاو ہے ٹھیک ہے تو اورگینو نکل کو از ایک کیٹلیسٹ یوز کیا گیا ہے کمپاؤنڈ کو ٹھیک ہے اور ان دہ پیزنس آف ویری سمال ہیٹ مطلب سیمیٹی ڈگری سیلسیس بہت کم ٹیمپریچر ہے ٹھیک ہے اور اورگینو نکل کیٹلیسٹ اس کا مطلب ہوا کہ زیادہ افیکٹیو ہے جس میں آپ کو ٹیمپریچر 300 400 500 تک لے کے جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے بھی ایسی ٹائلین سے بنزین کو پولیمرائز کر سکتے ہو ایسی ٹائلین کو پولیمرائز کر کے بنزین پرپیئر کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی ایسی ٹائلین کے تھرور پرپریشن اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اب الکینز کے اوپر بیسے ابھی تک جو میں نے بات کی تھی نا وہ جب سب سے پہلا جو ٹاپک تھا وہ تا سائیکلو ہکزین سے ٹھیک ہے وہ بیسیکلی تو وہ بھی الکین ہی تھا لیکن وہ سٹریٹ چین الکین تھا اب ہم آم اے سوری وہ سائیکلیک الکین تھا اب ہم لوگ سٹریٹ چین الکین لیں گے کوئی ٹھیک ہے فر اِگزیمپل میں لیتا ہوں ایک ہکزین ٹھیک ہے اور ہکزین کی میں شیپ کیسی ہوتی ہے سی 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 ٹھیک ہے اور میرے پاس اس پہ تین ہائیڈوجن لگے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے باقی ان درمیان والے ساروں کے اوپر دو دو ہائیڈوجن کے ایٹمز لگے ہوئے ہوں گے کورنرز والوں کے اوپر تین ہیکزین کے میرے پاس فارمولا ہے سی سکس ایچ فورٹین ٹھیک ہے اب اگر آپ غور کرو ہیکزین سے اگر آپ نے بنزین پہ آنا ہے سی سکس ایچ سکس تو فرق سے کس چیز پہ پڑھ رہا ہے سیمپلی دہ نمبر آف ہائیڈوجن ایٹمز ٹھیک ہے جو نمبر آف ہائیڈوجن ایٹمز ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر آف ہائیڈوجن ایٹمز آپ نے فورٹین سے سکس کے اندر ریڈیوز کرنے ہیں یعنی آپ کو بسیکلی کتنے کم کرنے ہیں سیون ایٹ نائن ٹین فورٹین فور مولیکیوز آف ہائیڈوجن آپ نے ریمووو کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رییکشن جو ہے it is basically what it is basically ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈروجینیشن رییکشن جیسا ہاں لاس ٹائم تھا سائیکلوہیکزین میں بھی ڈی ہائیڈروجینیشن ہوئی تھی یہ ڈی ہائیڈروجینیشن رییکشن ہوگا لیکن اب ایک پرابلم ہے let's say ڈی ہائیڈروجینیشن کر دیتا ہوں میں یہاں سے آٹھ ہائیڈروجینز ریمووو کرنے تھے نہ میں کر دیتا ہوں آٹھ ہائیڈروجینز میں آٹھ ہائیڈروجینز let's say ریمووو کر دیتا ہوں بلکہ میں یہاں پہ نہیں اس کو نیچے ڈراؤ کر دیتا ہوں once again اس کو گرین سے ہی ڈراؤ کرنے کے بعد let's say یہ آپ کے پاس یہ تھا اور میں آٹھ ہائیڈروجینز اس ریمووو کرنے کے بعد let's say structure بنا دیتا ہوں اور وہ کچھ ایسا بن جاتا ہے c double bond c single bond c triple bond c single bond c double bond c ٹھیک ہے اور جو باکی لوکیشنز بچ کی ہیں ان کے اوپر آپ کیا کرو کہ ہائیڈروجینز لگا دو اور اس والے کے اوپر ایک لگاوا ہوگا اس کے اوپر ہوگا انہیں اس پہ بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر ایک لگاوا ہوگا اور اس کے اوپر دو لگے ہوگا انڈریسٹنگ چیز آپ گھوڑ کرو بیسیکلی ہوا کیا ہے میں نے اس والے اس والے اس والے اس والے چار ہوگئے ٹھیک ہے پانچ چھے ہوگئے ٹھیک ہے سات آٹھ ہوگئے میں نے ان ہائیڈروجینز کو ریموو کیا اور ان کو ریموو کرنے کے بعد میں نے بانڈنگ تھوڑی سی چینج کر دی تو میرے پاس c6h6 structure بن گیا ٹھیک ہے یہ بیسیکلی وہی structure میں نے بنا دیا ہے جو میں نے جب آپ کو structure of benzine جب start کروایا تھا structure of benzine تو اس وقت میں نے آپ کو ایک structure پتایا تھا straight chain structure جس کے اندر کچھ problems تھے ٹھیک ہے اور ہم نے problems بڑی ڈیٹیل میں دیکھے تھے یہ وہ straight chain structure بن گیا ہے لیکن اس میں benzine تو کہیں پہ بھی نہیں بننا benzine تو کیا ہے ایک cyclic structure ٹھیک ہے تو اب ہم نے دو کام کرنے ہم نے dehydrogenation بھی کرنی ہے اور ہم لوگوں نے cyclic بھی بنانا ہے structure کو اور اس پورے process کو جس میں dehydrogenation بھی کی جاتی ہے اور cyclic structure بھی بنایا جاتا ہے اس طرح کے process کو ہم بولتے ہیں dehydro cyclization ٹھیک ہے ملتب یہ تو آپ ویسے بھی سوچ سکتے تھے کہ اس کو یہی کہتے ہوں گے کیونکہ ہم hydrogen کو remove کر رہے ہیں تو dehydro اور cyclization مطلب ہم لوگ cycle بھی بنائیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے نہ صرف hydrogen کو remove کرنا ہے ہم نے cycles بھی بنانے ہیں اور اس کے لئے ہم لوگ یہ نہیں کرتے جو میں نے آپ کو اوپر explain کیا ہے اس طرح آپ کے پاس again ایک straight chain structure آ جائے گا یہ جو اوپر ویسے میں نے کیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ہم reforming بولتے ہیں اور basically میں جو بھی اب نیچے بھی آپ کو چیز explain کرنے لگا ہوں یہ آپ کے پاس کہلاتی ہے catalytic reforming catalytic reforming کیا چیز ہے آپ کے پاس normally جو آپ کے پاس ہوتی ہیں petroleum industry petroleum industry petroleum industry میں بہت سارے آپ کے پاس side products بنتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو typical میں example یہ آپ کے petroleum industry ہے ٹھیک ہے flow diagram of typical semi regenerative regenerative جس کے اندر اب پس میں اندر ہی چیزیں جو reuse ہو رہی ہوتی ہیں for example heat or something catalytic reformer ٹھیک ہے یہ catalytic reforming ہو رہی ہے اس پوری diagram کے اندر ٹھیک ہے اگر میں آپ کو explain کروں اس diagram میں ہو کیا رہے تو میں اس سارا تو بہت ہی complex ہے میں آپ کو simply یہ بتا دیتا ہوں کہ ان تین blocks کے اندر یہاں آپ کے پاس اور ہوتا یہ ہے کہ اس کی reforming ہو جاتی ہے اور وہ ایک aromatic compound بن جاتا ہے وہ الیفیٹک پیچھے سے آتا ہے اور آگے آکے وہ ایرومیٹک میں چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان انٹرسٹنگ لی آپ پیچھے 495 525 ڈیگری ڈیگری سیلسییس ٹھیک ہے اور پیچھے پیچھے 5 5245 ایٹموسفیرک پیچھے 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 بھی آپ نے ریز کیا ہے اور فکس بیڈ رییکٹر ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس مطلب کیٹلیس بھی یوز ہو رہے ہیں بیڈ آف کیٹلیس فکس بیڈ آف کیٹلیس ٹھیک ہے گری کلر میں نظر آ رہا ہے ہیڈ کو تین دفعہ کیا جاتا ہے یعنی یہاں سے پہلے اس نے نکلتا ہے پھر جب ادھر سے یہ باہر نکلتا ہے نا تو پھر دوبارہ اس کو فائرڈ ہیٹر کے اندر ڈالا جاتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ اگین ٹیمپریچر کو انکریز کرتا ہے ٹیمپریچر انکریز بار بار ہمیں اس وجہ سے کرنا پڑتا ہے بکوز مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس پروسس ہو رہا ہے it is highly endothermic ٹھیک ہے very very highly endothermic بول لو ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی زیادہ آپ کی ہیٹ جو ہے وہ absorb کرتا ہے تو آپ کو بار بار یہاں پہ یہ فائر ہیٹرز جو ہیں یہ ہیٹ ایکسچینجرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ ہیٹ ایکسچینجرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی بار بار اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پیٹرولیوم انڈسٹری کے اندر کتنا زیادہ کام ہے آپ کی کیٹیلیٹک ری فارمنگ کا ری فارمنگ کا مطلب اپنے سٹرکچر کو چینج کرنا ٹھیک ہے اور کیٹیلیٹک مطلب کیٹیلیسٹ کی پریزنس میں نوملی کیٹیلیٹک ری فارمنگ کا جو مطلب پیٹرولیوم انڈسٹری کے اندر لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ پیٹرولیوم کے جو ہوتے ہیں مختلف ڈسٹیلیشن جب اس کی کی جاتی ہے پیٹرولیوم کی تو جو مختلف پروڈکس بنایا جاتے ہیں آپ کے پاس تو اس کو ہم کیٹیلیٹک ری فارمنگ کہتے ہیں اس پروسس کو لیکن فیلحال ہم جس بارے میں بات کرنے لگے ہیں it is a special type of ری فارمنگ ٹھیک ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹرکچر اپنی شیپ چینج کرتا ہے اور exactly یہ پیٹرولیوم انڈسٹری میں بھی یہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پیٹرولیوم انڈسٹری میں آپ کے پاس ہیکزینز ہوتے ہیں ہپٹینز ہوتے ہیں اوکٹینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نورملی آپ کے پاس یہ تین کمپاؤنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سوری اگر آپ ریکال کرو آپ کے جو چپٹر سیون کے اندر آپ نے پڑھا تھا چپٹر سیون کے اندر جہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کا جو گیسولین ہے گیسولین جو آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا چیز ہے وہ بھی ایک اوکٹین ہے بسیکلی ٹھیک ہے جو ایسومبرک اوکٹین موجود ہے این اوکٹین کو ہم کیا کرتے ہیں ایسومریائز کر دیتے ہیں اس کا اوکٹین نمبر جو ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے وہ آپ کے پاس گیسولین as a fuel usa ہوتا ہے اور گیسولین بھی بسیکلی پیٹرولیوم انڈسٹری ہی میں پرپیر کیا جاتا ہے اب یہاں سے آپ اندازہ کر لو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ ہم ری فارمنگ کرنے لگے ہیں ان تین ہائیڈرو کاربنز کی ری فارمنگ کی کیٹلٹس میں آپ کو بات میں بتاؤں گا فیل حال میں سمپلی اتنی بات کر لیتا ہوں کہ ہیکزین بیسیکلی کیا ہوتا ہے چھے کاربنز ہیں تو میں ان چھے کاربنز کو اس فارم میں لکھتا ہوں جیسے آپ کا بینزین ہوتا ہے لیکن انسٹیڈ آف دس کہ میں آپس میں ان کے ڈبل بانڈز بناوں میں سارے کے سارے بانڈز سنگل رکھتا ہوں اور چین کو آپس میں جوڑتا نہیں ہوں اگر میں نہیں جوڑ رہا چین کو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ابھی بھی ہیکزین ہی بنایا ہوا ہے لیکن اس کو میں نے تھوڑا سا ٹلٹ کر کے بنا دیا ایسے کوئی فرق نہیں بڑھتا تو یہ آپ نے ہیکزین بنایا اب ہیکزین کے اندر کچھ سپیشل قسم کے کیٹلسٹ یوز کیے جاتے ہیں ابھی اس لیکچر کے تھوڑی دیر میں میں آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں اب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ سٹرکچر اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجنز ریموو ہو جاتے ہیں اور یہ سٹرکچر سائکلک ہو جاتا ہے اور یہ بینزین بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس ہائیڈروجنز جو ریموو ہونے تھے وہ آپ کے پاس چار ہائیڈروجن مولیکیوز یوں کر کے ریموو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو آپ اس پروسس کے اندر میں نے بولا تھا کیا جو آپ کیٹلسٹ یوز کرتے ہو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اب یہ دیکھو آپ نے ہیکزین سے بنزین بنایا ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ یہ پروسس پورا کراتے ہیں میں نے آپ کو پیچھے پکچر کے اندر بھی آپ کو نظر آیا تھا اپروکسیمیٹلی 500-525 تیگری سلسیس تک آپ کا تیمپریچر ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور جو کیٹلسٹ سے آپ یوز کرتے ہو وہ تین قسم کیا آپ کیٹلسٹ یوز کر سکتے ہو کرتے ہو بلکہ اس میں کر سکتے ہیں نہیں ان تینوں کو مکس کر کے یوز کرنا ہوتا ہے کرومیم اوکسائیڈ ٹھیک ہے یہاں پہ کرومیم 3 یوز ہو رہا ہے کرومیم 3 اوکسائیڈ ٹھیک ہے الومینم اوکسائیڈ ٹھیک ہے ال2O3 ٹھیک ہے انٹ سلیکون ڈائے اوکسائیڈ یا سلیکا جس کو ہم بولتے ہیں ایسا یو 2 ان تینوں کا کمبینیشن آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے پریکٹیکلی جو آج کل انڈسٹری کے اندر یوز ہو رہے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں وہ آپ کے پاس ہو رہے ہیں رینیم ایک کمپاؤنڈ ہے رینیم یا پلیٹنم بیوکوز یہ دونوں نوبل ہیں ان میں سے کسی ایک کو یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کو مکس کیا جاتا ہے الومینم اوکسائیڈ کے اندر ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا کیا جاتا ہے کچھ کچھ پروموٹرز ڈالے جاتے ہیں بیچ میں جو کے ریاکشن کو فاسٹ کرتے ہیں ورنہ یہ ریاکشن تھوڑے سلو ہوتے ہیں اس طرح کے ایک پاسی بیلیٹی یہ ہے دوسری پاسی بیلیٹی جو آپ کے پاس چل رہی ہے اس طرح کے ریاکشن کو پروسید کرانے کے لیے وہ ہیں زیو لائٹس ٹھیک ہے اور زیو لائٹس کیا زیو لائٹس is a class of catalyst ٹھیک ہے زیو لائٹس کیا ہوتے ہیں زیو لائٹس آر کمپلیکس الومینم الومینہ سلیکیٹس ٹھیک ہے آپ الومینہ سلیکیٹس کا مطلب ہے اس میں الومینم بھی ہوگا اس میں سلیکیٹس ایسا یو ٹو وغیرہ بھی ہوگا اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ان سلیکیٹس کو کلورینیٹ کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے کلورینیشن کرتے ہیں ہم ان کی ان کے کلورائیڈز بناتے ہیں اور پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ مختلف classes ان کیٹلیسٹ کی جو آپ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور پریکٹیکلی جو انڈسٹری کے اندر یوز ہو بھی رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساری یوز کر کے آپ سائیکلک کمپاؤنٹس یوں کر کے پرپیئر کر سکتے ہیں اور اس پروسس کو میں ایک دفعہ پھر سے بتا دیتا ہوں اس طرح کے پروسسس کو ہم بولتے ہیں ڈی ہائیڈرو سائیکلائزیشن سائیکلائزیشن ابھی میں نے آپ کو ہیکزین سے پرپیئر کر کے بتایا ابھی میں آپ کو جلدی سے ایک دفعہ ہیکزین سوری ہیکزین کہہ رہا ہوں آپ کو میں پرپیئر کر کے بتاتا ہوں ثری فور فائف سیکس اور لیٹس سے آپ کے پاس ایک کر کے یوں سیونتھ کاربن بھی لگا گا یعنی آپ کے پاس ہیکزین نہیں ہے بلکہ ہپٹین ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کیا ہوگا آپ کے پاس کہ آپ کے پاس اگین بینزین بن جائے گا اگر یہی والے سارے کیٹلسٹ جو پیچھے میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں وہی والے سارے کیٹلسٹ اگر ڈالو تو آپ کے پاس اس طرح بنزین بن جائے گا اور ساتھ میں آپ کے پاس بنزین کے اوپر ایک عدد یوں کر کے چین نکلی ہوگی جو سی ایش سی ہے نا یہ یوں ہی نکلتا رہے گا نکلا رہ گئی ہوں باہر ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس یہاں پہ فور ایچ ٹو او اگر اس طرح بھی چار مولیکل سیبریٹ ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے ہیکسین سے پریپیر کر لیا اور آپ کے پاس یہ مونو سبسٹیوٹیڈ پروڈکٹ بنایا ہے نا مونو سبسٹیوٹیڈ ایک ہی پروڈکٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک ہی پروڈکٹ میں نے یہاں پہ لکھا اور یہ جو آپ کے پاس پروڈکٹ میں نے لکھا ہے یہ بیسیکلی آپ کے پاس ٹولوین ہے ٹھیک ہے اور ٹولوین بیسیکلی پولیمرز بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے اس لئے ہپٹین کی ڈی ہائیڈرو سیکلیزیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں ہپ اوکٹین کی ڈی ہائیڈرو سیکلیزیشن اوکٹین کی کیس میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے سی 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 اور دو کاربنز یوں باہر نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی سارے آپ کے پاس ہائیڈرو جنز ہیں دو دو درمیان میں پہ لگا رہا ہوں پہ سنگل بانڈز ہیں تو دو دو ہائیڈرو جنز ہوں گے ہر کاربن کے ساتھ اور کارنرز پہ آپ کے پاس تین ہائیڈرو جنز اور جب اس کے اوپر آپ یہی والے سارے کیٹلسٹ سیوز کرتے ہو تو اس سیچویشن میں آپ کے پاس کیا بنتا ہے کہ آپ کے پاس بنزین رنگ کے اوپر اس طفح دو کاربنز اٹیچ ہوئے میں ہوں گے ٹھیک ہے اور دو کاربنز پڑے سٹائل سے اٹیچ ہوتے ہیں آپ کے پاس تین قسم کے پروڈکس بنیں گے ٹھیک ہے دائے سبسیٹوٹیڈ ہوگا نا اس طفح تو دائے سبسیٹوٹیڈ پروڈکس آپ پہلے بھی پڑھ چکے کیا ہوتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں دائے سبسیٹوٹیڈ پروڈکس یا تو یہ ہوگا کہ یہاں پہ ایک میتھائل لگا وہ اور ساتھ یہاں پہ میتھائل لگا وہ یا آپ کے پاس کیا ہوگا یہاں پہ ایک میتھائل لگا وہ اور یہاں پہ ایک میتھائل لگا وہ یہاں پہ ہوگا کہ یہاں پہ ایک میتھائل لگا وہ اور یہاں پہ ایک میتھائل لگا وہ اور چوتھا پروڈکٹ جو آپ کے پاس بنے گا بسکلی اس کیس میں تین بھی نہیں بلکہ چار پروڈکس آپ کے پاس بنیں گے چوتھا پروڈکٹ آپ کے پاس بنے گا کہ یوں کر کے ایک ہی کونے کے اوپر CH2 اور پیچھے CH3 بناوا ہو ٹھیک ہے تو یہ چار قسم کے پروڈکٹس آپ کے پاس بن جائیں گے یعنی جب آپ بڑے الکینز جو ہیں نا ان کے اوپر یہ والا پروسس کرتے ہو مثلا نوکٹین اور اس سے اوپر والوں پر تو آپ پاس دھیر سارے پروڈکٹس بن جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو یہ والا پروڈکٹ میں نے لکھا ہے نا 1 2 ڈائی می تھائل بینزین ٹھیک ہے 1 2 ڈائی می تھائل بنزین اور 1 3 ڈائی می تھائل بنزین اور یہ آپ کے پاس 1 4 ڈائی می تھائل بنزین یہ جو 1 4 ڈائی می تھائل بنزین ہے نا یہ بڑے کام کی چیز ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا تھیلک ایسیڈ بنانے میں یوز ہوتا ہے تھیلک ایسیڈ اور جب آپ کا تھیلک ایسیڈ بن جاتا ہے تو تھیلک ایسیڈ سے فردہ آپ اس کو پولیمرائز کرتے ہو in the presence of تو آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے؟ ایسٹرز بنتے ہیں ایسٹرز کے اوپر ہم چپٹر سیون کے اوپر بات کر چکے ہیں ایسٹرز بولتے ہیں ایسے کمپاؤنڈز کو جس میں سی ڈبل بانڈ او بانڈڈ و اوکسیجن اور آگے دونوں طرف کو کوئی چینز لگی ہوں ٹھیک ہے اور اگر ایک طرف کو ایرائل چین لگی ہو ایک طرف کو الکائل چین لگی ہو تو اس طرح کا ایسٹر بن جاتا ہے اس کیس میں اور اس ایسٹرز کو جب ہم پولیمرائز کرتے ہیں تو آپ کے پاس پولی ایسٹرز بنتا ہے پولی ایسٹرز آپ کو پتا ہے کہ آج کل کتنا زیادہ یوز ہو رہا ہے تو پوری دنیا میں جتنی بھی آپ کی ہو رہے ہیں رییکشنز وہ آکٹین کو یوں کر کے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے یہ والا جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے پھر آگے فردر پولی ایسٹرز اور پولیمرز بنانے کے لیے اور آپ سوچ ہو گئے کہ باقی پروڈکٹتز کا کیا کرتے ہوں مطلب ہم نے یہ والا بھی نہیں چاہیے یہ velا بھی نہیں چاہیے اور یہ والا بھی نوملی نہیں چاہیے ہوتا یہ جو میں نے تینوں سٹارٹ والے بنائے ہیں یہ آپ کے پاس زائلینز کہلاتے ہیں زائلینز ہوتے ہیں ڈائی میتھائل بینزینز کو ہم زائلینز بھی بولتے ہیں ان میں سے جو آپ کے پاس دو قسم کے زائلینز ہیں وہ آپ کو ریکوائیڈ نہیں ہیں اور ان دو زائلینز کو ریموود کرنے کے لیے زیولیٹ کیٹلسٹ کیٹلسٹ بہت کے لیively تے آلومت سے آپ کے لیUhacking bunu اکافر کریں کیلیت کیکو چنین چاہتے ہیں لیکن کہ بacionesloo رنجا تو بھی یہاں کیٹلسٹ بہت ہے تو اس کے لیے آر آپ یہاں کیٹلسٹ بہتیں اندر روز گیتے ہیں اور یہیوالی روز ہے اور بپہتوں ورہوں کو فنسٹ بےDanکو کیٹلسٹ آلومت ہوا دعم بڑھ زی potent اندر روزی اسا سٹ harness ہو لہتا ہے یہ دو ہیں یہ پھنس جاتے ہیں اور آپ اس کو سپریٹ کر لیتے ہیں اور اس کو آگے یوز کر لیتے ہیں یہاں سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا اب تو دھیر سر آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ ڈی ہائیڈرو سائیکلیزیشن جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے یہ کتنی یوسپل چیز ہے اس کے علاوہ بھی دھیر سرے پولیمر ہیں جو ڈی ہائیڈرو سائیکلیزیشن سے پروڈیوز کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے so that's it for this lecture next lecture کے اندر basically ہم لوگ again preparation کریں گے بنزین کی جو ہمارے topic سبھی رہ گئے ہوئے ہیں جس کے اندر ایک laboratory preparation آپ کی رہ گئی ہے ٹھیک ہے laboratory preparation اور ساتھ میں آپ کا ایک words synthesis یا words reactions ہیں words phytic جو کہ الکائل products air oil products کے ساتھ کیے جاتے ہیں words phytic reactions موسیقی